اسلام علیکم ٹوپ فینز کیا آپ سب کو میرے آپ سب خیرے سے ہم میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آج میں لیکے آئیں بہت مزے کا ڈیزائن بہت ہی ڈیفرین سٹیل میں ہے سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ اس کی انسٹیج کی ریٹیلنگ شیئر کروں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں پہ کہ اس طرح سے ہمارے پاس الگ فیبرک پہ ایمبرائیڈری کی ہوئی ہے سٹریٹ سٹیل میں پینل سٹیل میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا کلیاں کہہ سکتے ہیں اس کے الگ الگ ایمبرائیڈری کی ہوئی ہے الگ کلر کے کیمل کلر کے فیبرک پہ اس کو ہم نے کٹنگ کر کے یا کسی بھی طرح سے اس پلین فیبرک پہ ڈیزائن کرنا ہے یہ جو اوپر گرین کلر کا ہے پرنٹیڈ یہ تپٹا ہے اس کے ساتھ کا اور جو ایمبرائیڈری ہے اسی کلر کی کی ہوئی ہے جو دپٹے میں کلرس آ رہے ہیں اور جو شرٹ کے لیے اور سٹراؤزے کے لیے ہمارے پاس فیبرک ہے وہ شاکنگ پنک کلر میں ہیں اب اس کو ریزائن کس طرح سے کیا ہے چلے دکھاتے ہوں یہ ہو گیا ہمارا ڈریس لیڈری جو سلسطہ پہلے آپ کے ساتھ ریٹیلنگ شیئر کر دوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کیا تھا یہ ایمبرائیڈری کے جو پینلز تھے اس کو ہم نے ایر لائن شرٹ سٹیل میں ہماری شرٹ کو سٹیچ کیا ہے جو پینلز کے اوپر ایمبرائیڈری لگائی وہ ہم نے کٹ کر کے نہیں لگائی جسٹ اوپر ہی پیسٹ کی ہے تاکہ ایک اس کا پینل سٹیل میں لک آ جائے فور کلیاں بن رہی ہیں فرنٹ پہ ٹاپ ٹو بوٹم ہماری ایمبرائیڈری والے ہم نے پینل لگائے ہیں جو کہ الگ کلر پر ایمبرائیڈری کی ہوئی تھی اور جہاں پر پینل اینڈ ہو رہے ہیں وہاں پر اس طرح سے ٹرائنگلز سٹیل میں ایک الگ سا شیپ دے دیا اس کو الگ سی لک کر دی سینٹر میں آ رہے ہیں تھری پینٹیکس اور دونوں پینل کے سینٹر میں بھی ایک ایک پینٹیکس کا سیکوینس رکھا ہے پہلے آپ کمپلین لک دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ہماری ڈیزائننگ پر سند آئی ہوگی اور ہم اس پر تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ اتنی زیادہ نہیں ہے پر نارمل ایفرٹ ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن کو ایلیکنٹ بنا سکتے ہیں سلٹ میں اس طرح سے جو کہ کیمر کلر کا فیبرک تھا جس کے اوپر پینلز والی ایمبرائیڈری کی ہوئی تھی سلٹ میں ہم نے وہی فیبرکیٹ کیا ہے فینشنگ پٹی کے ساتھ ہی کیا ہے کوئی ہم نے اس کو پائپنگ کا ٹیسٹ نے دیا کچھ بھی لیس کا یوز نہیں کیا اس کو جسٹ جو دونوں ریزائننگ ہے دونوں کلر میں ایمبرائیڈری کے ساتھ کا ہی اس کے پینلل بنائے ہیں بیک سر سٹریٹ ہے جیسا کہ کاثا ایلائن شرٹ ہے اس کے بعد جاتے ہیں اس کی سلیوز کی طرف سلیوز بلکل سٹریٹ ہیں نہ ہی بیل ہیں نہ ہی فٹیڈ ہیں سٹریٹ سلیوز ہیں اس کے آگے کٹ وک بنا کے کٹ وک کے آگے رنگز لگائے ہیں رنگز ہیں وہ ڈبل کلر میں ہیں ایک دو شاکنگ رنگ کلر میں بیس فیبرک اور ایک آگے ہمارا ایمبرائیڈری پولا فیبرک ٹراؤزر بھی بلکل سٹریٹ ہے اوپر جو بیلٹ ہے فرنٹ پلین بیک کلاسٹرک ٹراؤزر کا جو پائنچہ ہے وہ بھی سلیوز کی طرح ہی بنایا ہے کہ کٹ وک بنایا ہے اور اس کے آگے رنگز کا ایڈیشن کیا ہے ہم نے رنگز لگائے ہیں وہ بھی ڈبل کلر میں ہی اس کے ساتھ کا جو دوبٹہ تھا اب اگر ہم نے دوبٹے پہ بھی کہیں پہ بھی لیسز یوز نہیں کی پورے کے پورے سوٹ میں ویڈاؤٹ لیسز کی ریزائنی کی ہے دوبٹے پہ جلس فینشنگ بٹی لگائی ہے شاکنگ پین کلر کی یہ ہوگئے ہمارے اس ڈریس کی کمپلیٹ لگ آئی ہوب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سمپرس اور ڈیفرن سٹائر میں یہ ریزائن ہے آپ اپنے پلین فیبری کو اس طرح سے ریزائن کر سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑ تھوڑی سی افارٹ کر کے اپنے آپ ڈریسز کو الیگنٹ بنا سکتے ہیں اور سٹائلیش بھی آپ کو قریب سے دکھا رہوں گے کتنی نیٹنس ہے ایمبرائیڈری کیو بھی ہے بہت ہی پیاری ایمبرائیڈری کیو بھی ہے اس کے اوپر ایک ایک ستارے کا فینشنگ بھی ہے ستارے کا ٹچ بھی ہے دیکھیں کہ دونوں سائٹ پہ پینلز ہیں پینلز میں ایمبرائیڈری والی کلیاں لگائی ہوں بھی ہے پینٹیکس بھی ہے اور نیچے اس طرح سے سیم کلر کا تو اسو ٹرائنگل کا ٹچ بھی آ رہا ہے سلٹ میں اور دامن میں فیشن پٹی میں جیسے کہ کہا تھا کہ پینل والے فیبرک کی ہی ہم نے فینشنگ پٹی ہے پائپنگ وغیرہ نہیں لگائی اور زیادہ اس پہ ریٹیلنگ بھی نہیں کی تاکہ ہمارا جو ایمبرائیڈری کا کام ہے وہ کھل کی آئے دور سے نظر آئے یہ ہوگا اس کی سلیوز یہ اس کا ہو گیا ہے ٹراؤزر پہ بھی سیم اس طرح سے سلیوز والا ہی سوپنس ہے نیک کو بھی ہم نے راؤنڈی رکھا ہے نیک پہ بھی کوئی ڈیفرنٹ ریزائنگ نہیں کی دوبتہ بھی پلین ہے فینشنگ پٹی کے ساتھ ہم نے اس کو ریزائن کیا ہوا ہے جو ایمبرائیڈری ہے وہ دوبتہ کے کلر کی کیو بھی ہے مکس این میچ میں ہمارا ڈریس بن گیا ڈیفرنٹ سٹائل میں ایمبرائیڈری ہے بھی سبسکرائب میرے چینل شکریہ